اسلام علیکم راجن بات کریں گے کہ ہم نے اپنے پیوبے کیریہ کو یا جو ہماری شرمگاہ ہے اس کے اوپر سے بال اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں سفائی نسف ایمان ہے اور ہماری تو نماز ہی تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جو بال ہے یہ چاول کے دانے سے بڑا ہو اس کی سفائی ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جتنا بڑا بال ہوگا اس کے اندر جو ہے جراسیم ہوں گے اس کے اندر پھسے گی آپ کی جتنا پسینہ پھسے گا گرمی ہوگی اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہوگی نہ صرف اس جگہ کی سکن کی بلکہ ایسٹیڈی سیکشوری ٹرانس میٹڈ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے یورینری ٹریک انفیکشن مطلب پشاپ کی نالی سے آپ کی گردوں تک کو ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس لئے ضرور اس چیز کا خیال رکھئے کہ مرد ہو یا عورت اس کو اس جگہ کو ساف کرنا ہے آپ اس کے بہت سارے طریقے ہیں پلیز سب سے پہلے تو hair removal creams کی طرف آپ نے نہیں جانا کیونکہ یہ جو hair removing creams ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ بہت زیادہ damage کرتی ہیں burn cause کرتی ہیں جلا دیتی ہیں آپ کی skin کو وقتی طور پر تو وہ نکل جاتا ہے ایک تو اگلے دن ہی آ جاتا ہے اور دوسرا کو skin کو اتنا زیادہ damage کرتی ہیں allergies ہوتی ہیں dermatitis ہوتا ہے مطلب skin جو ہے آپ کی جلد inflamed ہو جاتی ہے sozush ہو جاتی ہے لال ہو جاتی ہے اس وقت اور پھر بعد میں کالی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے burn کو یا allergy کو treat کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے shaving ایک اچھا option ہے لیکن shaving کے لیے ہمیشہ razor جو ہے وہ نیا رکھیں direction of the hair میں آرام سے اس کو shave کریں پہلے جگہ کو اچھی طرح سے moisturize کرنا ہے ہمیشہ دھو کر shaving cream لگا کے آپ نے ہلکا سا ایک ہی دفعہ میں shave کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ after shave یا پھر ایک اچھی antibacterial cream یا antibacterial gel اس کے بعد آپ نے ضرور لگانا ہے shaving آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ obviously آپ کا بار بار آ جاتے ہیں waxing سب سے اچھی option ہے اس لیے کیونکہ waxing long lasting ہے waxing اپنے گھر میں کیجئے چاہے خود آپ شیرہ بنا سکتے ہیں چینی دیجئے اس میں پانی ڈالتے رہیے اس کو ملاتے رہیے ایک شیرہ سی جو ہے وہ بن جائے گی اس کا آپ خود سے ساف ستھرے کپڑے پر jeans کا کپڑا کٹ لیجئے یا کوئی کپڑا کٹ کے خود patch بنا کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے اچھی طرح سے moisturize کرنا ہے دھونا ہے soap اور water سے تھوڑا powder لگائیے اس کے اوپر لگا کے اس کو کرنے کے بعد آپ اچھی سی polyfax یا antibacterial cream لگا سکتے ہیں اور خود سے wax کرنا بہت بہتر ہے بزائر اس کے کہ آپ باہر جاتے ہیں contaminated گندے کپڑے سے یا گندی used wax نہیں استعمال کرنی گھر میں بنا لیجئے یا پھر جیسے سکتے ہیں تو آج کل لیزر option آوپشن آویلیبل ہے اور لیزر بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ لیزر جو ہے وہ permanent hair removal کی طرف لے جاتا ہے اور بڑا آئیڈیال ہوتا ہے یہ جو تھک بلاک hair ہوتا ہے موٹا کالا بال یہ بڑا آئیڈیال اور لیزر بڑا اچھا ریزر لے کر رہتا ہے دپینڈنگ اون یا skin type شیف کر کے دیکھ کے جو ہے لیزر سیٹ کیا جاتا ہے جایے وہ الیکزانڈرائٹ ہو انڈیا اگ ہو ڈایوڈ ہو کوئی بھی لیزر ہوگا وہ آپ کی جو ڈاکٹر ہے ان کو سیٹ کر کے وہ آپ کو بڑی ہائیجینک لی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ساف ستھری اچھی جگہ پہ لائسنس لوگوں سے ہی آپ لیزر کرائیں لیزر کے مرٹپل سیشنز کرانے پڑھیں ساتھ آٹھ سیشنز ہوں گے اور پھر آپ اس سے پاک جائیں گے لیکن اس کی سفائی ستھری بے حد ضروری ہے اور پیوبک ہیر کو ساف کرنا اور شیف کرنا جو ہے وہ ہماری اوور ہیلتھ ڈ ہائیجین کیلئے اچھا ہے تاکہ ہمیں بار بار ریپیٹید انفیکشن نہ ہو اپنی جگہ لیزر ہو گیا یا ویکس انفیکشن ہو گیا اور وہ نہیں کر سکے تو پھر آپ شیف کر سکنے ہماری شکریہ